مہترم ناظرین اکرام پہلے کی خواتین مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی اور آج کل کی کچھ خواتین مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں آئیے ایک حدیث لیتے ہیں صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2236 ابو صاحب حشام بن زہرہ کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ کی گھر آیا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس نے میں کیا ہوا میں چار پائی پہ بیٹھ گیا تو نیچے سے کیا دیکھا حرکت ہو رہی ہے تو سانپ ہے تو میں مارنے کے لیے برہا لیکن انہوں نے منع کیا رو جائیے نماز پڑھ چکے تھے پھر کہا دیکھو سامنے والے کی کھرکی دیکھ رہے ہو وہ سامنے والے کا جو گھر ہے نا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی اور خندق کھوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس کے بعد کیا ہوا نئی نئی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود علیہ کا صلاحہ اکفہینی آخشہ علیہ کا قرائزہ تم اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کے چلو مجھے قرائزہ پر ڈور لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ دشمن مل جائے تم کو مار ڈالے جب وہ گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی گیٹ پر کھڑی ہے اسابت و غیرہ ان کو غیرت پیدا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا قلوار اپنی اٹھا لی اور بیوی کو مارنا چاہا تو بیوی نے کیا کہا اکفف علیہ کا رومہ ودخل بیت حتی تنظرم اللذی اخرجنی آپ اپنے اسلحہ کو نیچے رکھئے یہ دیک دیکھئے کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں تو کیا دیکھا گھر کے اندر داخل ہو تو دیکھا ساپ ہے تو ساپ پر حملہ کر دیا اور ساپ نے بھی ان پر حملہ کر دیا دونوں میں سے کون پہلے مرا پتا نہیں جب یہ پتا چلا لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر علی صاحب علیہ وسلم جاؤ تم لوگ اپنے ساتھیوں کے لئے دعا کرو مدینہ کے اندر کچھ جنات ہیں وہ اسلام قب کر لیے ہیں جب تم ایسا دیکھو تو تین دن تک یا تین مرتبہ بولو یعنی اصلی وہ رہے گا تو ساپ اصلی ہے تو رہے گا نکلی رہے گا تو چلا جا گا یعنی بھیس بدلتے ہیں وہ لوگ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ بیچاری مجبوری میں کھڑی تھی شوق تھو رہے نہ تھا آج کچھ ماں و بہنوں کو آپ دیکھ لیجئے گیٹ پر ہی بیٹھی رہتی ہیں تاکتے رہتی ہیں اور آنے جانے والے بھی ان کو بائے بائے سلام سلام کرتے رہتے ہیں بھابی ہاں س بڑا مزا تھا گھر میں رہنگ والے قیت کر کے رکھا اپنے جیل بنا دیا ہے اللہ والی عورت گھر کے اندر رہتی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَقَرْمَ فِي وَيُّ تِقُنَّا سُرْعَزَاب سُرْنَمْبَرَ 33 آیت نمبر 33 اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ادھر ادھر مت جاؤ تو یہ اللہ والی عورتوں کا تذکرہ یہ تھا کہ پہلے مجبوری میں نکلتی تھی اور آج کل شوقیاں نکل رہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہر جگہ نہ بھولے لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں